آپ صاحب عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں پاکستان کی پبلک نے ہمارے لٹریچر اور ہمارے پروگراموں کے ذریعے اتنا زیادہ نہیں سنا مدینہ کی اسلامی ریاست جتنا عمران صاحب اور پی ٹی آئی نے اسے لوگوں کو باور کرایا اور امید دلائی میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اور پی ٹی آئی چائنہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا امریکہ کے ترج کی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اور آپ کی قوم کا رد عمل کیا ہوتا عمران خان کو آپ سو میں سے پچاس نمبر دیں یا زیرو نمبر دیں یہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن اس میں ایک بہت خوشگوار پہلی یہ ہے کہ عمران خان نے خود یا اس کے سکھانے والوں نے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ عرض پاکستان اور یہاں کے عوام اللہ اور اس کے رسول اور مدینہ کے ساتھ وابستہ ہے اور اگر مدینہ کے علاوہ کسی اور مارڈل کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گئے یہ وہ چھپی ہوئی استعداد ہے اور دلوں کے اندر اترا ہوا مدینہ کی محبت کا وہ یقین اور احساس ہے جس سے جائز فائدہ اٹھانے والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ناجائز اٹھانے والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی چند برس پہلے نوجوانوں کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو صحابہ برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے آئیں اور وہ پتلون بھی پہنتی تھی اور بھی ان کا سارا طرز زندگی پہلے مغربی تھا لیکن جو ہی اس معاشرے کے اندر آئیں تو یہ کیا ہوا کہ انہیں ہاتھ میں تصویح پکڑی ہوتی تھی اور ان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا سر پہ دپٹہ رکھتی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب جن کے ہاتھوں پر بہت سارے معصوموں کا خون ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں تو سید زادہ ہوں میں نے تو حج کیا ہے عمرہ کیا ہے میرے لئے حرم کھولا گیا ہے قابل اطرام سامین یہ وہ پہلی بات ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن اپنے خواب اپنی امید اور اپنے احساسات کے ساتھ ہمارا معاشرہ ہماری قوم مدینہ کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ جو اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی لیکن اگلی بات میں آپ کے سامنے ایک شیر کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیئے مجھ کو چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیئے مجھ کو کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبا رکھ دی ہماری قوم مشکل میں ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کس طرح کی ہوتی ہے کیا امران خان صاحب وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے اور اگر جماعت اسلامی کہتی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست ان کے کہنے میں اور باقیوں کے کہنے میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے اگر سیدھا سیدھا معاملہ اسلام اور غیر اسلام کا ہو تو اپنی بات آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے لیکن وہ دکاندار جو خالص دیسی گی بیجتا ہو اور اسی کی مارکیٹ اور اسی بازار میں نو دکانیں ملاور شدہ گی والی کھل جائے تو اسے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میرا گی اصل ہے اور خالص ہے کچھ ایسا ہی معاملہ پچھلے چند برسوں میں خاص طور پہ اس دوری عقومت میں ہمارے ساتھ پیش آئے کہ ہم منصورہ میں بیٹھ کر ہماری قیادت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور آپ مہمان دور سے تشریف لائے ہیں ہمارا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ اگر واقعہ تن واقعہ تن عمران خان صاحب اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس سے پہلے بینظیر صاحبہ کوئی فرد کسی نسل کسی علاقے کا ہمارا لٹریچر سکھاتا ہے ہمارا مرکز ہمارے قیادت سکھاتی ہے کوئی ہو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار ہو تو ہم اس کے وفادار ہماری مدینہ کی اسلامی ریاست یہ نہیں ہے کہ سید عبدالرشید صاحب وزیر علیہ السندھ ہو تو تب یہ ریاست بنتی ہے اور لیاقت ملوش صاحب صدر پاکستان اور صلی اللہ علیہ صاحب وزیر علیہ السلام ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس جماعت کو بنانے والے نے جو لٹریچر دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت لے کر اٹھو اور علاقہ محدود نہیں بتایا بتایا پوری دنیا پر چھا جاؤ اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا یہ تصور سید مودودی کے لٹریچر میں موجود ہے ہم اس سے نابتے ہیں ہم اس پر پرکتے ہیں کہ ایک تو مدینہ کی اسلامی ریاست ایک علاقے کی ریاست نہیں ہوتی وہ خیر اور بھلائی کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہوتا ہے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو مہمانہ نگرامی یہ درست قرآن آدھا ہے کہ جہاں ہم لوگوں سے سنیں کہ یہ قرآن متقین کے لئے ہے قرآن مجید میں یاد رکھیں ہدایت تمام انسانوں کے لئے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا تصور جو سید مودودی نے دیا میں ایک معروف جملے کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی دعوت اٹھو لیاری پر چھا جاؤ سندھ پر چھا جاؤ نہیں سید مودودی نے کیا لکھا پوری دنیا پر چھا جاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت للمتقین ہی نہیں ہے لناس ہے اتنی آسان سی عربی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاست کا تصور ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی والے ہوں گے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں گے مدینہ کی اسلامی ریاست اس لیے ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی ہو یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی ایک تاریخ بھی ہے اس کے اصول بھی ہے اصولوں کو دیکھیں یا تاریخوں کو دیکھیں تو یہ نہیں لکھا ہوا مدینہ کی اسلامی ریاست کے بارے میں کہ ایک جماعت اسلامی والے کا قتل سب جماعت اسلامی والوں کا قتل ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے یہ اتنی بھلائی اور امن کی دمانت دینے والی ریاست ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے ایک انسان کی جان بچانا سب انسانوں کی جان بچانا ہے اس لیے اس پر ان ہاتھوں کا قبضہ ہو گیا جن سے امید دم توڑ رہی ہے جو بے یقینی کے ہاتھ ہیں لیکن یاد رکھئے ہم اسلامی جمعید طلبہ کے زمانے میں یہ سیکھتے تھے کہ قرآن ہمارا دستور ہے اور قرآن دستور ہے تو اس میں کیا ہے ایک انسان کی جان بچانا ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچانا اور دنیا کو نمبر ون مسئلہ اس وقت امن کا ہے اور پچھلے پچھتر سالوں سے یہ پیغام کس کے پاس ہے کس کے پاس یہ لٹریچر ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو ہندووں کو اور مسلمانوں کو اگر امن مل سکتا ہے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ریاست عطا کریں اور آپ پڑھئے ذرا موسن انسانیت سیرت کی ایک کتاب ہے ہمارے کتب خانوں میں موجود ہوتی ہے سیرت النبی ایک کتاب ہے شبلی نمانی صاحب کی ہمارے کتب خانوں میں موجود ہوتی ہے اسلامی ریاست ایک کتاب ہے سید مودودی رحمت اللہ علیہ ایک کتب خانوں میں موجود ہے آپ اسے پڑھئے کہ کیا مدینہ کی اسلامی ریاست جب قائم ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ بنے اس پر ابھی بات کرتے ہیں کہ کب بنے اور کیسے بنے تو کیا اس میں کافروں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا یا آسان ہو گیا اور ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں سزائیں ہی دی جا رہی تھی نہیں وہاں سے کھایا جا رہا تھا کہ محبت کرو انسانوں اور نفرت صرف ان کی غلطیوں اور گناہوں سے کرو وہ خیر اور بھلائی کی ریاست تھی موسیقی موسیقی